بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھیں لیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نائنٹھ کلاس بائیلوجی کے پیپر پیرنگ سکیم اینڈ پیپر پیٹرن اکارڈنگ ٹو نیو پیپر سکیم ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو جو ہے وہ پنجاب کے تمام بورڈ کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جس میں لہور بورڈ ساہی وال بورڈ گجرہ والا بورڈ فیصلہ پات بورڈ ملتان بورڈ بہاولکور بورڈ راولپینڈی بورڈ دیرہ غازی خان بورڈ اس کے علاوہ آزاد کشمیر بورڈ اور سرگودہ بورڈ شامل ہیں ان میں سے کسی بورڈ سے بھی لونگ کرنے والے سٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں جو ہے بٹا وہ نائنٹ کلاس کا اگزیم دینے وہ اس پیپر پیرنگ سکین کے مطابق اگر اپنی بائیلوجی کی پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو بٹا وہ پیپر میں ہنڈر پرسن مارکس لے سکتے ہیں یہ ویڈیو بٹا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس کو لاس تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت سانی مل سکیں بٹا اسی چینل کے اوپر آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نائنٹ کلاس کے تمام سبجیکٹ کے گیس پیپرز کی ویڈیو بھی شیئر کی جائیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پیپر کا تو جو ہمارا نائنٹ کلاس بائیلوجی کا بٹا پیپر ہوتا ہے اس کا پہلا قیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایم سی کی اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے نائنٹ کلاس کی جو بائیلوجی کی بک ہے اس میں بٹا کون کون سے چیپٹر جو ہے وہ ایم سی کیوز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ موسٹ امپورٹن ہے تو بٹا ہمارا جو چیپٹر نمبر ون ہے نائنٹ کلاس بائیلوجی کا اس میں ایک ایم سی کیوز آئے گا ایک نمبر کا چیپٹر نمبر ٹو میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 3 میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا 4 میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر جو 5 ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 6 میں سے بھی دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 7 چپٹر نمبر 8 اور چپٹر نمبر 9 ان تینوں میں سے بٹا ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا تو جو چپٹر نمبر 6 5 اس کے علاوہ چپٹر نمبر 2 یہ بٹا آپ کے موسٹ امپورٹٹ ہیں کیونکہ ان میں صرف دو دو ایم سی کیوز آنے ہیں دو دو نمبر کے باقی سارے چپٹر میں سے ایک ایک نمبر کا ایم سی کیوز آنے ہیں تو یہ بیٹا آپ کے پیپر کا پہلا جو ہے قویشن ہوتا ہے ایم سی کیوز کے ریلیٹیڈ اس کو لازمی آپ نے جو ہے بیٹا سال کرنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کے سارے کے سارے ایم سی کیوز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہم اپنے پیپر کے اگر سیکنڈ قویشن کی طرف بڑھیں جن میں بیٹا تینوں میں آپ سے شارٹ قویشن پوچھے جاتے ہیں آٹھ آٹھ شارٹ قویشن پوچھے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے پانچ پانچ شارٹ قویشن کرنے ہوتے ہیں اور تین تین آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کا پہلا یہ والا پورشن ہے اس میں بیٹا آپ کے پاس چپٹر نمبر وان چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر فور میں سے جو ہے وہ شارٹ قویشن آنے ہیں چپٹر نمبر وان میں سے تین شارٹ قویشن اور چیپٹر نمبر 4 میں سے دو شارٹ قویشن تو یہ ٹوٹل بیٹا آپ کے جو ہے 8 شارٹ قویشن بنتے ہیں جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں تو اگر ہم اس میں سے چیپٹر نمبر 4 کو بیٹا جو ہے وہ نہ پریپیئر کریں چیپٹر نمبر 1 اور 2 کو اچھے سے پریپیئر کر لیں تو ہمارے پاس بیٹا 6 شارٹ قویشن جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ہم نے 5 کرنے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیپٹر نمبر 1 اور 2 کو تیار کر کے جو ہے وہ پہلا پورشن شارٹ قویشن کا سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا جو دوسرا ہے question number 3 دوسرا پورشن ہے شارٹ قویشن کا اس میں بیٹا چیپٹر نمبر 3 5 اور 7 میں سے جو ہے آپ کے شارٹ قویشن آتے ہیں 3 میں سے 2 شارٹ قویشن آنے ہیں 5 میں سے بیٹا 4 شارٹ قویشن آنے ہیں اور 7 میں سے بھی 2 شارٹ قویشن آنے ہیں اس میں بیٹا چیپٹر نمبر 5 تو most important ہے اس کو کر لیں اس کے ساتھ چاہے چپٹر نمبر 3 کو پریپیر کرنے چاہے 7 کو کر لیں تو اگر آپ یہ 3 اور 5 کو کر لیتے ہیں تو آپ کے 6 شارٹ کسٹن ہو جاتے ہیں 7 کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے کرنے تو 8 میں سے 5 ہیں یا آپ بیٹا 5 اور 7 کو کر لیں پھر بھی 6 ہو جاتے ہیں آپ کو باقی 3 کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ 3 اور 7 کو کرتے ہیں تو پھر آپ کا پورشن کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے 5 کسٹن نہیں بنتے 3 میں سے بھی 2 ہیں 7 میں سے بھی 2 ہیں پھر آپ کے ٹوٹل چار کوئیشن آپ کے پریپیر ہوں گے تو اس لئے آپ 5 کو لازمی کریے گا اس پورشن میں 5 اور 3 کر لیں 5 یا 7 کر لیں تو آپ کا یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اس کا لاسٹ والا کوئیشن ہوتا ہے کوئیشن نمبر 4 یہ بھی بیٹا شارٹ کوئیشن کے ریلیٹیڈ ہے شارٹ کوئیشن کے ریلیٹیڈ تین سوال آپ کے آتے ہیں 2, 3 اور 4 پہلا جو ہے وہ MCQs کا ہوتا ہے تو اس پہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے چیپٹر نمبر 6, 8 اور 9 میں سے جو ہے آپ کے شارٹ کوئیشن آئیں گے چیپٹر نمبر 6 میں سے 3 شارٹ کوئیشن چیپٹر نمبر جو ہے وہ آپ کا 8 اس میں سے 2 شارٹ کوئیشن اور چیپٹر نمبر جو 9 ہے اس میں سے بھی 2 شارٹ کوئیشن جو آپ کے پیپر میں آئیں گے تو بیٹا ان کو آپ نے جو ہے یہ شارٹ کوئیشن کے آپ کے پیپر میں تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے اس سکین کے مطابق پریپیر کر لینا ہے پنجاب بورٹ کے تمام سٹوڈنٹس نے تو بیٹا وہ پیپر میں اچھے مارچ لے سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہم لانگ قویشن کی طرف بڑھتے ہیں تو لانگ قویشن کی اگر بات کریں تو پیپر میں تین لانگ قویشن آپ کے آتے ہیں بائیولوجی کے جن میں سے آپ نے دو جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں اور ایک آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ بیٹا آپ کا قویشن نمبر 5,6 اور 7 ہے ان میں سے آپ چاہے 5,6 کر لیں چاہے 6,7 کر لیں چاہے 5,7 کر لیں کوئی سے دو آپ نے کرنے اور ایک آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور بیٹا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جتنے انہوں نے کہے ہیں اگر انہوں نے آٹھ شارٹ قویشن نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے اس میں سے جو ہے وہ پانچ کریں تو آپ نے صرف پانچ ہی جو ہے وہ سال کرنے ہیں اور باقی چھ سات آٹھ جو ہے باقی تین کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کوئی سے بھی پانچ کرنے ہیں اگر آپ باقیوں کو سال کریں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اسی طرح بیٹا لانگ قیشن اس نے کہا تین میں سے دو کرنے ہیں تو آپ نے دو ہی کرنے ہیں تیسرے کو پھر سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے وہ آپ کر لیجئے گا قیشن نمبر جو فائیو ہے بیٹا لانگ قیشن نمبر وان یعنی یہ چیپٹر نمبر وان اور فور میں سے آئے گا لانگ قیشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور بی اس میں چیپٹر نمبر وان میں سے اے پارٹ آئے گا اور چیپٹر نمبر فور میں سے اس کا بی والا پارٹ آئے گا اس کے بعد جو دوسرا قیشن ہے قیشن نمبر سیکس لانگ قیشن کا ہے اس میں چیپٹر نمبر ثری میں سے بٹا ہے اے پارٹ اور چیپٹر نمبر سیون میں سے بی پارٹ آئے گا یعنی پہلے میں وان اور فور آپ نے کرنا ہے دوسرے میں تھری اور سیون ہے اور جو آپ کا تیسرا قیشن ہے لانگ قیشن کا question number 7 اس میں chapter number 8 اور chapter number 9 chapter number 8 سے بٹا A والا part آئے گا اور chapter number 9 میں سے B والا part آئے گا تو ان میں سے بٹا آپ چاہے جو ہے وہ 8, 9, 3, 7 کر لیں چاہے آپ جو ہے 1, 4 اور 3, 7 کر لیں جو ان سے آپ کے مرضی دو جو ہے آپ نے کہا کرنے ہیں question solve کر لیں چار chapter اگر آپ جو ہے prepare کر لیتے ہیں تو آپ کے long question جو ہے بٹا وہ solve ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 9th class biology کی جو ہے وہ paper fairing scheme اور paper pattern تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس کو like کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ share کریں چینل کو subscribe کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو press کرنے تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت آسانی مل سکیں اللہ حافظ خوش رہے دوسرے 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 موسیقی